موسیقی موسیقی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بوران کچھرا گندگی سیوریج ٹرانسپورٹ کا بطری نظام ہمیں نظر آتا ہے اور اس سے جھوڑی امن و امان کی صورتحال سو اوورال کراچی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت حد تک خراب ہو چکی ہے حالیہ بارشوں کے بعد تیرہ سے چودہ افراد کی ہلاکت ہوئی سو نظام اگر ہمارا ڈلیور کرتا نظام اگر ہمارا ریسپانڈ کرتا نظام میں اگر کپیسٹی ہوتی تو شاید تیرہ سے چودہ افراد کی ہلاکت نہ ہوتی تو یہی بناری سوال آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے کہ کیوں نہیں صوبائی حکومت اور کراچی کی جو انتظامیہ ہے جو عملہ ہے جو سٹاف ہے اور اس کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایڈمیسٹیٹر کراچی کے ساتھ کہ اب تک ان کا سب سے بڑا ایشو کیا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ گورننس اوورال نظام میں بہت اتک خراب ہے پیننشل ایشوز بھی بہت سارے ہیں لیکن کپیسٹی اگر ہو تو کسی اتک اس بڑے چیلنج کو اس بڑے علمیے کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بارش کی چند بوندیں قیمتی اور معصوم جانوں کا زیاہ کا سبب بنتی ہیں یہ بنیادی نکتہ اور اس سے جڑے اور بڑے اہم سوالات ہم اٹھائیں گے ایڈمیسٹیٹر کراچی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہی گا پورے گھروں میں گھج جاتا ہے اور تقریباً پورے چھ ساتھ مہینے ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر ہوگیاں لے جا لے جا کے موشن، اُلٹیاں، یہ عام سی بیماری ہیں یہاں پوری سب کو اسپطال جا کے دیکھ لیں سب گجر نالے سے بھرے ہوگے سیوریج لانے جو ہیں وہ گندہ پانی ہیں وہی پی رہے ہیں وہی پی رہے ہیں سیوریج کیا پینے کا پانی تو ہی نہیں ہم لوگ پینے کے لیے کتنی دور دور سے اور وہ بنگلے والے اللہ انہیں اور خوش رکھے اپنے گنج بھی یہاں پر لالا کے ڈالتے ہیں ہم لوگ تو ویسے ہی متاثر ہیں اور متاثر کرتے ہیں شکایت کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وہ ہاتھ میں اوپر سے مشین چلاتے ہیں لیکن یہ ندی کے اس کے پل کے در نہیں کھولنا ہے وہ اگر یہ کھول جاں تو یہ پانی کے لیے روکڑ جا جس کی وجہ سے ہم لوگ کے گھروں پانی بڑھتا ہے مسئلہ یہ حل کیوں نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کہ صرف نالا صاف نہیں کر سکتے ہم ہماری انتظامی نالا تو ہم صاف کری نہیں سکتے جب تک ایک کونس ہے جو موہ ہے اس کا وہ پانچ سال سے کھولا ہوگا بند پڑا ہے انہوں نے پیلر بلائی لیاری ندی کے تمام مٹی گزارنا لے گی یہ جو لیاری ندی پہ لگی ہوئی ہے اس کا موہ بند کر دیا گیا آگے سے بند ہے چار دفعہ میں نے بولا جو کھدائی والے چار سال پہلے بھی بولا تھا میں نے بلاؤ تمہیں ڈر لگ رہا مجھے گاڑیاں دے تو میں موہ کھولوا دوں موہ ہی جب بند ہے یہ ندی کھولے گی سب پریشانی یہی ہے نالیاں بند ہیں یہ گاڑی آتی ہے یہ کچھرہ وہ سیڑ سے یہ گاڑا یہ ہی جمع کر دیتی ہے کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اس کا حل اب ان سے بولتے بھی ہیں بھائی یہ کچھرہ اٹھا ہاں جی گاڑی آئے گی اٹھائیں گے یہ کریں گے اب جب نالیاں بھر گئی ہیں گھروں کندھا پانی جا رہا ہے کوئی اس کی سنائی نہیں ہے یہاں بس آتے ہیں بوٹ لیتے ہیں وہ گھروں میں بھج جاتے ہیں ہی سر کام نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ بلوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف انہیں پیسو سے مطلب ہے عوام سے مطلب نہیں ہے لوگوں کو بچ چاہتے ہیں مارتے رہے ہیں ہم اپنے بیٹھے ہیں گھروں میں بس کے بس اور نہ کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے غریب ہو یا کوئی جیسا سر اب حل کیا ہے سندھ حکومت کام نہیں کر رہی کی ایم سی نائل ہے کرپشن الگ ہوتی ہے تو غریب بندہ جو آپ جیسے جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس نالے کے اردگرد رہتے ہیں وہ پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے وہز نائل ہے کام کرتے ہی نہیں ہوں وہ لوگ کیا کریں گے یہی بولیں گے ہم تب آئی گے یہاں پر صفائی سترائے کریں یہ لوگ تو یہاں کے میرے والے سب پریشان ہوتے ہیں اس سے مسئلہ ہل ہو جائے گا اپنے گھروں کے اندر پانی بھر جاتا ہے ہمارے گلیوں میں پانچ چھے دن تک یہاں پہ پوری گلی بھری رہی ہے عید تک کی نواز پڑھنے نہیں گئے لوگ بھا یہاں سارا بند ہوا ہوا اتنا اتنا گھٹنوں تک پانی تھا بھرا ہوا اپنی مدد آپ اپنے لوگوں نے کرا نالی ڈالی ہے اس کے اندر گلیوں گھڑے کھو دیں بنگیوں کو کہاں ہم نے خود کرائے مل کے میلے میں ساروں نے مل کے جب جا کے تو یہ مسئلہ حل ہوئے ورنہا اتنا پانی بھرا ہوا ہے بدوہ اتنی ہو رہی ہے صرف ایک نالا صاف کرنے سے لاکھوں اور کروڑوں عبادی کو صاف پانی میسر ہو سکتا ہے ان کی صحت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی دیلی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہو سکتی صرف نالا ایک صاف کرنے سے اب یہ نالا چوڑا کر دیا یہ تو اور پانی گھروں میں بھرے گا اب یہ بتائیں آپ کتنا چوڑا کر دیا انہوں نے نالا ماضی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اچھے تگڑے نظام نہیں بنائے اور یہاں پر اونرشپ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کراچی کی چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو کہ کس طرح پاکستان کے اس بڑے شہر کو چلانا ہے کس طرح اس کی سرویس ڈیلیوری کو بہتر طور پر امپروو کرنا ہے سوفیس اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس پرگیم میں ایڈمیسٹریٹر کراچی لائک احمد ہمارے صاحب موجود ہیں اور ان کا پوائنٹ اف یو ہم جانیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ بارشیں اگر ہوتی ہیں تو معصوم جانوں کی علاقت ہوتی ہے جو فنڈز ہیں جو عملہ ہے جو انتظامیاں ہیں یا جو ہماری مشینری ہے وہ تگڑی ہے اگر تگڑی ہے تو رسپونس اتنا ڈیلیڈ ہمیں کیوں نظر آیا ہے ایک بار پھر اس سوالے سے ہم جانیں گے اور ان کے ساتھ کچھ اور جو بنیادی ایشیوز ہیں بنیادی جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھائیں گے لائک احمد صاحب بہت شکریہ سے ہمیں جانگے نہیں شکریہ آپ سوالے صاحب تینکیو لائک صاحب یہ سر حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں جون کی بارش اور یہ جولائے کی بیوادش اگر آپ دیکھ لیں معصوم جانوں کی حلاکت ہوتی وجہ کیا ہے سر ایکچول ایشیو کیا ہے فنڈز کی کمی ہے مشینری ٹھیک نہیں ہے عملہ زیادہ چوکس زیادہ توانہ نہیں ہے یا ہمارا کیونکہ ہم نے کپیسٹی اپنے اداروں کی بنائی ہی نہیں تو رسپونس ایسا ہی رہے گا آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے اس کے اوپر میرا پوائنٹ آف ہیو لیا اگر آپ اس ٹیڈسٹکس نکالیں اس وقت جو بارش ہوئی ہے اور آج تیسرا روز ہے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ کسی ڈراؤننگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں بارش کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں الیکٹرک شاک زیادہ تو اس کے اندر آیا اب وہ الیکٹرک کا اپنا انفریسٹرکچر ہے اس کا کی ایم سی سے یا میوسپل سرویسز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو بل بورڈ ہمیشہ گر جاتے تھے اس مرتب بل بورڈ مکمل طور پر شہر سے ختم کر دیئے گئے ہیں کوٹ کی جیجمنٹ ہے اس سے متعلق بل بورڈ کے اوپر لیکن سر قدر لہمین محضرت ہم نے ایفیکٹ کو نہیں دیکھتا ہم نے کاؤز کو دیکھتا ہے کاؤز بارش نہیں ہے کاؤز جو ہے الیکٹرک شاکس تھے جس کی وجہ سے مختلف جانے قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی ہیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے ظاہر ہے کہ انسانی جان کا ضائع ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی خاموشی بھی اختیار کی جا سکے لیکن جہاں تک میونسپل سرویسز کا تعلق ہے جو کی ایم سی کے اس میں آتا ہے یا ڈی ایم سیز کے اس میں جیوریزڈکشن میں ہے اس حوالے سے کہیں ڈراؤننگ نہیں ہوئی یعنی کوئی ڈوب کر نہیں ہلاک ہوا نالے اور فلو نہیں کیے بارش کا پانی جہاں پر کھڑا ہوا وہاں سے ڈی وارٹرنگ کا میکنزم بلکل جاری اور ساری رہا اور اس وقت بھی جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں جو ڈی ایم سیز اس وقت ڈی وارٹرنگ پمپ لے کر ان آبادیوں کو بھی خالی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ریسپونس نہیں ہے ریسپونس تو اس وقت سے آگیا تھا جس وقت بارش کا پہلا قطرہ پڑا ہے اسی وقت ڈی وارٹرنگ پمپس اپنی جگہ پر جہاں جہاں پر ڈی وارٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے ٹریڈیشنلی وہاں پر موجود تھے تو وہ انہوں نے کام کیا اسی وجہ سے کوئی بڑی شہرہ مکمل طور پر ان بارشوں میں بند نہیں ہوئی پانی جہاں کھڑا رہا وہاں سے فوری طور پر ڈرین کیا گیا سب ویڈیوز جو ہمارے پاس آئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی شہرہوں پر پانی ہمیں نظر آیا ہے لیکن افکورس بعد میں آپ نے کام کیا اور بڑی شہرہوں سے پانی آپ نے ہٹایا بھی ہے جو کریڈٹ ہے وہ ملنا چاہیے لیکن سب جو گلی مولے ہیں جو نالے ہیں جو دھرینہ جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈوبا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا کہ نالے اوور فلو نہیں ہوئے لیکن ایکچولی شو ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے نالے ہم ساپ کر لیتے جو چوکنگ جہاں ہو رہی ہے نالوں کی تو شاید بڑی شہرہوں پر بھی پانی نہ آت دیکھیں نالوں کے حوالے سے میں ارز کروں کہ جتنے بڑے نالے ہیں جو کیم سی ڈیل کرتی ہے ان نالوں کے اوپر پہلے سے کام جاری تھا جتنے چوکنگ پوائنٹس تھے اس کو کلیر کر دیا گیا تھا ڈیسلٹنگ کی گئی اور کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اس وقت انٹی انکروچمنٹ آپریشن بھی چل رہا ہے محمود آباد نالہ ہو یا گجر نالہ ہو اس وقت تقریباً گجر نالے پہ ہی سات سو مکانات جو ہے گرائے گئے ہیں جو انکروچمنٹ تھے اس کو کشادہ کیا جا رہا ہے ساتھ میں جو چھوٹے نالے ہیں جو ڈی ایم سی جس کی صفائی کا ذمہ لیتی ہے اس کے بھی گورنمنٹ آف سن نے فنڈز پروائیڈ کیے تھے اس کی بھی ڈیسلٹنگ ہو گئی اس مرتبہ آپ ایک خاص چیز نوٹ کریں گے کہ نالہ آور فلو نہیں کیا نالے نے جتنا پانی بارش کا تھا اس کو لیا اور آگے بڑھا دیا چند ایک پوائنٹس ایسے آئیں جیسے شادمان کے اندر ایک پرانا پرابلم ہے کہ نالہ بنا ہے لیکن نالے کی ٹرننگ جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کے اوپر دے دیئے ایک انجینئرنگ فالٹ پہلے سے موجود وہاں سے جو پہاڑ سے اتر کے پانی نیچے آتا ہے نالہ نازم آباد کی طرف وہ پوری آبادی کو فلڈ کرتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوری آبادی فلڈ میں آئی جس کو ڈی وارٹرنگ پمپ کے ذریعے سے کلیر کیا گیا لیکن ریسپونس تھا اچھا اسی طریقے سے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو شادمان ٹاؤن گئی منسٹر صاحب وہاں پر خود گئے سلوشن جو میں بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریسپونس اچھا تھا تگڑا تھا یا اس سے بہتر ہو سکتا امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے کیونکہ سر ہم دیکھیں پی سی ایچ ایس بلوک سکس آپ دیکھ لیں آپ جو ہے اس کے علاوہ دوسرے علاقے دیکھ لیں نازم آباد دیکھ لیں سادی ٹاؤن دیکھ لیں تو پانی وہاں لوگوں کے گھروں میں بھی گیا ہے کتنوں کتنوں تک پانی رہا ہے تو میں اگر نظام بیتر طور پر ڈیلیور کر رہا ہے تو لوگوں کے گھروں میں پانی تو نہیں جانا چاہیے انہیں سر ان کی جو سیوک لائف ہے ان کی جو ڈیلی ایکٹیوٹی ہے وہ تو متاثر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں آبادیاں ایسی بنی ہیں جو مختلف سوسائیٹیز نے اس طرح کی بنائی ہیں جس میں گریڈینٹس کے اوپر اسٹروم وارٹر ڈرین نہیں ہو پاتا بیسک پروبیجن ہے اسٹروم وارٹر ڈرینیج کا جو گریڈینٹس کے اوپر ہونا چاہیے یا تو آپ گریڈینٹس کے اوپر نہیں ہیں تو پمپنگ اسٹیشنز لگا کر کرنا چاہیے ان سوسائیٹیز کو لیکن ایسا نہیں ہوا پھر اور دی پیریئیڈ آف ٹائم جتنے اسٹروم وارٹر ڈرینز تھے ان کو سیویج ڈرین کے اندر تبدیل کر دیا گیا اب اس وقت پریکٹیکلی پورے شہر کے اندر جتنے اسٹروم وارٹر ڈرین ہیں وہ سیویج کیریئر بن چکے وہ الہدہ سے موجود نہیں ہیں تو بارش کا پانی جب آتا ہے تو وہ انہی ڈرینز سے گزرتا ہے جو کہ سیویج کے لیے اب استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اوریجنلی اسٹروم وارٹر ڈرینز تھا وہ علاقے جہاں پر گریڈینٹس سے پانی نہیں نکل پاتا جیسے پی سی ایچ ایس بلوک سکس ہے اس کو پمپنگ کے ذریعے نکل آجاتا ہے وارٹر بورڈ کے وہاں پر بڑے بڑے پمپس لگے ہیں جو کہ سیویج کا پورا پانی محمود آباد نالے میں ڈالتے ہیں وہ پمپس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اب جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہت ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے اس علاقے کے اندر وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے لیکن پمپنگ اسٹیشن اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ ڈرین کو کر دیتا ہے محمود آباد نالے کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے اسی طریقے سے کچھ اور آبادی ہیں گلی کچھیں ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے لیکن وہ یا تو نارمل فلو میں نکل جاتا ہے جہاں نہیں نکل پاتا وہاں پر ڈی ایم سیز چھوٹے پمپس لگا کر اس کو ڈرین کر دیتا ہے موسیقی توسط یہاں پر جو کچھلے کا ایشو ہے اگر ڈرینج ہوتی ہے تو وہ بھی پانی جو ہے دوبارہ سڑکوں پہ آتا ہے بارش کا پانی ہے یا وارٹر بورڈ ہے اس کی لائنیں جو ہے پھٹ جاتی ہیں چوک ہو جاتی ہیں اس کا پانی بھی ہمیں انہی سڑکوں پہ نظر آتا ہے پینے کا بوران پہلے ہی ہے پانی کا اور جو بارش کا پانی آ رہا ہے وہ مزید سڑکوں پہ پانی پہنچا رہا ہے لیکن پینے کا پانی نہیں مل رہا تو وارٹ این سڑک ہے کہ نظام جو ہے وہ تگڑا نہیں ہے جو کارڈینیشن ہے وارٹر بورڈ کی کی ایم سی کی کی کئی ڈی اے کی سیویل حکومت کے ساتھ سبائی حکومت کے ساتھ وہ بھی شاید ہمیں بہت سارے ایڈیاز میں نظر نہیں آتی ایک بندہ آپ جیسے کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو تیم ہے یا آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایفیکٹیلی رسپونس نہیں کرے گا آپ کے انیشیٹیو کو تو وہ تو ہمیں اونہ ہراؤں نظر نہیں آئے گا تو عام بندے کو فائدہ کیسے ہوگا عدل صاحب میں ارز کروں گا کہ یہاں پر کوارڈینیشن کا خودان نہیں ہے کوارڈینیشن بہت اچھی موجود ہے اس وقت ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن سے لے کر کی ایم سی کی ایم سی سے لے کر ڈی ایم سیز اور پروبنشل گورنمنٹ ان کا اتنا اچھا ربط ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی پروبلم ہوتا ہے تو تمام اداروں کو خبر ہو جاتی ہے اور ڈائریکشن بھی مل جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کس نے کرنا ہے کس کی ڈیوٹی ہے پروبلم یہاں پر صرف اتنا ہے کہ سالیڈ ویسٹ کے حوالے سے جیسے بات کیا بالکل موجود ہے سالیڈ ویسٹ کا پروبلم آج صبح ہی سی ایم ساپ نے اس کے اوپر میٹنگ بھی لیئے اس سے پہلے بھی کنسرن شو کییں گے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جا رہے ہیں شورٹ ٹرم کے اندر جو ہم اپنی کیپیسٹی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں لانگ ٹرم کے لیے سالیڈ ویسٹ کو آؤٹسورس کر رہے ہیں لاہور کی طرز کے اوپر فرنٹ انڈ کالیکشن یعنی دور ٹوڈور کالیکشن کر کے تینڈنگ پروسس تخلیم سر وہ بل تو پاس کی ہے پیپلز پارٹی کوممنٹ نے لیکن افیکٹیولی ہمیں کام اس پر نظر نہیں آتا چاہے سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ ہو یہاں پہ جو سسٹم میں چوک ہوتا رہے گا سڑکوں پہ پانی رہے گا اسی سڑکوں کو مزید خراب کرے گا ایکس پیر کے پاسے سے سڑکے بنتی ہیں وہ اتنی بارشیوں سے دوبارہ خراب ہو جاتی ہیں تو صرف بیٹر طور پر جو رسپونس ہے اوڑال کپیسٹی جو نظام کی ہے وہ اگر ایک ایڈیا میں اگر کیمسی کام کر رہے تو باقی ادارے کیوں نہیں کام کر رہے یہ میرا کہنے کا مقصد میں ارز کروں کہ یہ جتنا بھی جو آپ کہتے ہیں انفریسٹرکچر کے اندر ڈیٹیریوریشن ہے یہ کوئی چند سال کے اندر نہیں ہے یہ ڈیکیٹس لگے ہیں کچھے آبادیوں کی صورت کے اندر پورا شہر پھیلا ہے 40% کچھے آبادیوں کے اوپر مشتمل ہے یہ پورا شہر ارریکلر آبادیاں ہیں اس کے اندر سوک ایمینٹیز پروائیٹ کرنا اس کو کسی پلان کے ایمبٹ میں لے آنا یہ ایک بڑی مشکل ٹاسک ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت بھی اور اس وقت کام ہو بھی رہا ہے جو ابھی پچھلے ایک سال کے دوران میں جو گورنمنٹ نے کیا ہے ان کی جو آؤٹسورسنگ کا مسئلہ ہے سالیڈ ویسٹ کے حوالے سے ڈی ایم سیز کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھلہ لیفٹ کر سکیں تو آؤٹسورسنگ کی طرف یعنی پرائیوٹائزیشن کی طرف چلے گیا بیک اینڈ کلیکشن یعنی گاربیج ٹرانسپار اسٹیشن سے گاربیج اٹھا کے لینڈ فیل سائٹ تک تقریباً تمام ڈی ایم سیز کے اندر لوکل ہی آؤٹسورس ہو چکا ہے اب پرائیوٹ کانٹر لیتے ہیں کہ اور ٹانیج کے حساب سے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے تو جتنا لینڈ فیل سائٹ کے اوپر کچھلہ جاتا ہے اتنی پیمنٹ ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ ایفیشنسی کا پہلو آگیا ہے کہ کانٹرکٹر نے اگر پرائیوٹ کمانا ہے تو وہ زیادہ زیادہ کچھلہ لفٹ کر کے لینڈ فیل سائٹ پر لے کر جائے گا وہ درمیان میں ڈمپ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے لینڈ فیل سائٹ کے اوپر کہ اتنے ٹن کچھلہ یہاں پر پہنچا ہے اس کانٹرکٹر لینڈ فیل سائٹ میں دیکھی ہیں پہاڑ بنے ہوئے کچھلے کے تو پوائنٹ یہ ہے کہ صرف شہر کے اندر سے کچھلہ اٹھا کے شہر کے باہر کچھلہ تو ٹرانسفر نہیں کرنا ہے اس کو مکمل ڈسپوز آف کرنا ہے ایکسیکلی آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے دیکھیں صالیڈ ویسٹ کے حوالے سے لینڈ فیل سائٹ کا جو کانسپٹ ہے اسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے صالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آیا ہے اور یہاں صرف کراچی نہیں پورے سندھ کے لیے یہ کام کرتا ہے جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے صالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کراچی کے دو ڈسٹرک کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کی گئی ڈسٹرکٹیسٹ اور ساؤت کے لیے فرنٹ اینڈ کالیکشن کے لیے چائنیز فرم نے جو ہے فائنلائز کیا اس کو یعنی کانٹیسٹ کیا اور اس کو ایلو آئی ایشو کیا جا جو گئے اب ساتھ میں فائننشل کمیٹمنٹ پروانشل گورنمنٹ کا ہے ہم بہت جلد ہی ایگریمنٹ سائن کرنے والے ہیں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک چائنیز فرم سے تو چائنیز کمپنی پھر کراچی کا کچھڑا اٹھائے گی اور اسی کو ڈسپوز آف کرے گی یہ کمپلیٹ ان کی رسپونسپلیٹی فرنٹ اینڈ کالیکشن دور ٹو دور کالیکشن کر کے وہ گاربیش ٹرانسپار اسٹیشن تک مہنچ آئیں گے گاربیش ٹرانسپار اسٹیشن بھی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر دوبارہ سے تعمیر ہوں گے ابھی وہ بھی ڈمپنگ گراؤن کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ گاربیش ٹرانسپار اسٹیشن کے اندر کوئی بھی کچھڑا آتا ہے تو اس کو کمپیکٹ کیا جاتا ہے اس کا والیوم کم کیا جاتا ہے اس کے بعد بڑے ٹوالرز کے اندر ڈال کر اس کو لینڈفل سائٹ کے اوپر کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیوییشن ہے لاہور کے سسٹم سے لاہور کے اندر لینڈفل سائٹ بڑے قریب ہے تمام علاقوں سے کراچی کے اندر ڈسٹینس بہت زیادہ ہے تقریباً چالیس کلومیٹر کا ڈسٹینس بن جاتا ہے تو اس ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ کو گھٹانے کے لیے گاربیش ٹرانسپار اسٹیشن کا کانسپٹ لے کر آئیں تاکہ والیوم کم کر کے جو لانگ ڈسٹینس کے اوپر ویکل جانی ہے اس کا ڈیزل اور اس کے ٹرانسپورٹیشن لیٹر آف انٹرسٹ جادی ہو چکا ہے چینیز کمپنی کو اور یہ کب تک کام شروع ہوگا؟ ایگریمنٹ تقریباً فائنلائزیشن کے اوپر ہے اس وقت لیگل بیٹنگ اس کی چل رہی ہے وہ اسی ویک کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد ایمپورٹ آف ماشینری اینڈ ویکلز ہونی ہے ان کی طرف سے تین مہینے کا تقریباً وہ ٹائم لیں گے چائنہ سے ایمپورٹ ہو کر آنی ہے وہ اور اس کے بعد فل فلیج وہ آپریشن سٹارٹ کر دیں گے اگر میکسیمم دیکھیں تو چار سے پانچ مہینے کے اندر وہ آن گراؤنڈ ہوں گے اور یہ تمام کچرا اسی طرح سے اٹھا ہوگا جس طرح سے آپ چونکہ لاہور کے ایگزام پل اس لیے دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے ذریعے سے ایک ٹرکش فرم کو لے کر آئے اور جنرلی لوگوں کا ایمپریشن یہ ہے کہ لاہور صاف ہو گیا اسی طریقے سے ہم بھی یہاں پر کر رہے ہیں کراچی کے اندر بہت جلد ہی نہ صرف سویپنگ ہوگی یہاں پر ڈور ٹوڈور کلیکشن ہوگی گاربیج بلکہ یہاں پر سڑکوں کی دھولائی بھی نظر آئے گی ایک ہے کہ تو یہ بارہ تیرہ ترن کچرا جو پروڈیوز ہوتا ہے کراچی میں وہ چینیز کمپنی مکمل طور پر اٹھائے گی اور ایسا نہیں یہ دو ڈسٹکٹ کے فرنٹ اینڈ کلیکشن اچھا یہ سے دو ڈسٹکٹ ہے ریمیننگ ڈسٹکٹ کا پروسس ابھی ٹینڈرنگ کا چل رہا ہے تو وہ سبسیکوینٹلی مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے مینلی یہ دو ڈسٹکٹ بہت زیادہ کچرا پروڈیوز کرتے ہیں ایسٹ اور ایسٹ کی جوریزکشن بہت بڑی ہے اور ساؤڈ جو ہے وہاں پر تقریب بارہ لاکھ افراد جو ہے اپنی کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے آتے ہیں نتیجہ یہ ایک کمرشل مارکیٹس اور یہ وہ ساری چیزیں کر کے جو ہے گھر بیج زیادہ جنریٹ ہوتا ہے تو یہ دو ڈسٹکٹ تو اگلے پانچ مہینے کے اندر امپلیمنٹ ہو جائیں گے ساتھ میں پائپ لائن میں دیگر ڈسٹکٹ وہ بھی اسی طرح سے آؤٹسورس ہونے جا رہے ہیں جو ٹوٹل پلان بن رہا ہے اس پوری آؤٹسورسنگ کا فرانٹ اینڈ کالیکشن کا وہ آراؤنڈ ٹین بلین روپیز کا بن رہا ہے کہ کمپلیٹ اوور ہالنگ کریں گے انفرسٹرکچر کی یہاں پر پانی کا ایک اچھا نظام ہوگا کچھرے کا ہوگا انفرسٹرکٹر ڈیویلیمنٹ ہوگی اور تمام چیزوں کو کنیکٹ کریں گے اور سسٹم بیٹر طور پر رسپونڈ کرے گا اور آلو کے ابھی تک آرگنائز شہر نہیں ہے پسر اس کو دس گیارہ سال گزر گئے تو وہ ماسٹر پلان کا آنے سالیڈ ویسٹ کے حوالے سے وہ پلان ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے تھے وہ اس کے بعد سورتحال ڈی ایم سیز کے اوپر اور لوکل باڈیس پہ چھوڑ دی گئیں جن کی کیپیسٹی جو ہے اور دہ پیریاد بہت ریڈیوس ہوتی چلی گئی کیونکہ جو ریپیر اور مینٹیننس یا پھر نیو انڈیکشن آف ویکلز اور مشینری چاہیئے وہ نہیں ہو سکا جس کے نتیجے میں وہ اتنا کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ گاربیج لیفٹ کریں نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کراچی کے اندر کچھرا ریٹین ہوتا رہا ہے اب وہ وقت آ گیا کہ اس کو لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جائیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی طرف جائیں نتیجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فل اپنی ویل کے ساتھ جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے سیندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ بنایا ہے جو نہ صرف لینڈفل سائٹ ڈیولپ کرے گا سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر بلکہ یہ جی ٹی ایس تعمیر کر رہا ہے گاربیج ٹرانسفار اسٹیشن اور باقی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو وہ آؤٹسورس کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیویل کے اوپر ٹیک ہے تو ابھی گراچی میں صرف دو زلوں کا کچھرا جو ہے اگلے پانچ سے چھ ماہ میں چائنیز کمپنی اٹھا لے گا اور سر باقی زلوں کا کیا ہوگا اگر بارشیں آ چاہے ہیں وہ تینڈرنگ پروسس میں وہ رکا نہیں ہے وہ کہیں پر بھی سٹاپ نہیں ہو رہا بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کچھرا یہاں سے نہیں اٹھے گا تب تک یہاں کا جو سرویس ڈیلیوری سسٹم ہے کی ایم سی کا وہ بہتر نہیں ہے لیکن گاربیج یا پھر سالیڈ ویسٹ وہ شئے ہے جس کے وجہ سے بہت سارے سیکٹر انسانی زندگی کے متاثر ہوتے ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے آپ کے سی ویسٹ سسٹم کی چوکنگ ہے آپ کا ایک بہت ہی برا ایمپریشن پڑتا ہے اسٹھیٹکس خراب ہوتے ہیں یہ اتنے سارے فیکٹرز جمع ہو جاتے ہیں آپ ہر وقت جو ہے انوائرمنٹلی دیکھیں تو جرمز موجود رہیں گے شہر کے اندر لوگ بیمار پڑتے رہیں گے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پروپر نہ ہونی کے وجہ سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کراچی کے اندر اگر اس ایک فیکٹرز کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیگر سیکٹرز کے اوپر بہت اچھا ایمپیکٹ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر یہ ابھی اگلے پانچ سے چھ ماہ میں ہوگا تو گورنمنٹ چینج ہو جائی ایک سیلیکشن ہوں گے تو یہ آپ کس طرح انشور کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اگر چینج بھی ہو تو انہی رولز ریگولیشن انہی ایس اوپیز اور یہی جو کنٹریکٹ آپ نے دیئے وہی آگے چلے تو کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ نیکس یئر میں پھر الیکشن ہونے تو الیکشن ہونے کے بعد میں بھی کوئی نئے ایڈمیسٹریکٹر ہوں میں بھی کوئی نئی کومنٹ ہو نئے نازم ہو تو یہ کس طرح چلے گا نظر آپ سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ جو ہے وہ پروبنشل گورنمنٹ کے ایم بیٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے کیم سی کا حصہ نہیں ہے میں چونکہ اس وقت ایڈیشنل چارج م墙 کا میرے پاس ایم ڈی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کا ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایدھمیسٹریٹر کیم سی کے طور پر میں سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ میرا سبجیکٹ ہی نہیں بنتا وہ ڈی ایم سی کا بنتا ہے یا پھر سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کا بنتا ہے لیکن چونکہ میں ایم ڈی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ بھی ہوں اس ساری ڈیولپمنٹ کا میرے علم ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں ساری چیزیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے آؤٹسورسنگ وہ صرف چند مہینے کے لیے تو ہو نہیں رہی ہے یہ لانگ ٹرم کے لیے ہو رہی ہے تو سسٹینیبلیٹی کا پہلو ہے پروینشل گورنمنٹ کی فیننشل کمیٹمنٹ ہے تو پروینشل گورنمنٹ کی فیننشل کمیٹمنٹ اگر ہوگی تو نظام آگے چلے جی بالکل ہے کمیٹمنٹ تو سر یہ ابھی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وزیر بلدیات کے سسٹم کو تمہیں ساٹھ ہر اپ روپیہ دیا ہے لوکل گورنمنٹ جو نمائندے ہیں وہ ابھی تک ان کی پاورٹسل چل رہی ہے کہ ان کو فنڈز دینے ہیں نہیں دینے وہ نمائندے ابھی تک آیا بھی نہیں ہے کام بھی نہیں کیا تو سر یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جب تک ان پلیس نہیں ہوگا تو صرف کمسی یا ڈی ایم سیز ڈلیور کر سکتی ہے میں بنیادی جو ایشو ہے جو کانسٹرینٹ ہے سسٹم کا میں وہ پوچھنا تھا دیکھیں کمسی اور ڈی ایم سیز ایز انسٹیٹیوشنز موجود ہیں الیکشن کے بعد صرف پبلک ریپریزنٹیو آ کر اس کو چلانا شروع کریں گے ادر وائز ایڈمنسٹیٹرز جتنے بھی ہیں وہ ان لیو آف چیئرمن یا میئر کام کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پر موجود ہیں ایز ایز اس کام کر رہے ہیں مینجمنٹ چینج ہو جائے گی الیکٹر ریپریزنٹیو آ جائیں گے وہ اس کو چلانا شروع کریں گے اور وہ کس طرح سے چلاتے ہیں کیا پبلک ایسپیریشنز ہیں اس کو کس طرح سے میٹ کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اچھا ظاہر ہے کہ اس پورے پروسس کے اندر ایڈمنسٹیٹرز جو وہ ایک انٹیریم آرینجمنٹ ہے جو کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پبلک ریپریزنٹیو کی نہ ہونے کی وجہ سے پلیس کیا جاتا ہے جیسے ہی میئر آ جائے گا ایڈمنسٹیٹر کا عوضہ آٹوماتیکلی ختم ہو جائے گا فنننشل کونسٹینٹ ہے کہ اگر فنننشل کمیٹمنٹ نہیں ہوتی سن کومنٹ کی اور وہ فنڈز ڈلے کرتی ہے یا نہیں دیتی یا ان کے اپنے ریویڈیو کے مسائل رہتے ہیں اور وہ دوسری طرح ٹیورٹ کر دیتے ہیں ان فنڈز کو تو کی ایم سی اتنا امپاورڈ ہے ریویڈیو اپنا جنریٹ کرتا ہے کہ اسے فنننشل ایشوز نہ ہو اور اپنا سسٹم وہ اسی طرح چلا سکتے ہیں اس سوال کا جواب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ دوں گا نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر آکٹرائے ٹیکس جو کہ سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا کینسی کا وہ ایبالش کر کے فیڈل گورنمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ جی ایس ٹی میں اس کی جگہ پر وہ شیئر دے دیا کریں گے جتنا لاؤس ہوا ہے آکٹرائے کو ختم کرنے سے اب وہ شیئر فیڈل گورنمنٹ سے پروبنشل گورنمنٹ کی طرف آتا ہے اور پروبنشل گورنمنٹ سے ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے بلدیاتی اداروں کو تو وہ ایک ریگولر فیچر ہے جو کسی بھی طریقے سے رکھتا ہے فیڈل گورنمنٹ سے اس پروپورشن سے ٹرانسفر ہو کے پروبنشل گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہے پروبنشل گورنمنٹ پی ایف سی کے تحت جو ہے مختلف ڈسٹکٹس کو اور ان کے بلدیاتی اداروں کو اس سے فائننس کر رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی سسٹم موجود ہو ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز وہاں سے آ رہے ہیں جی ایس ٹیو کے وہ اسی طرح سے ملتے رہتے ہیں رہ گیا فائننشل کنسٹینٹ کا مسئلہ تو جو کیم سی کے پاس اپنے ٹیکسز ہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کے اندر اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہوتی کہ چل سکے نتیجہ یہ ہے کہ فائی ہنڈرڈ ملین روپیز کی گرانٹ ایک الہدہ سے پروونشل گورنمنٹ کے ایم سی کو دیتی ہے تاکہ سیلریز کو ہم میٹ کر سکیں تو ہماری سیلریز کا خرچہ میٹ ہو جاتا ہے ساتھ میں جو ہمارے فیول کے اور نومنل ایکسپینڈیچر ہے وہ میٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم پروونشل گورنمنٹ کے پاس ڈسٹک اے ڈی پی سے کر رہا ہوتا ہے ڈسٹک اے ڈی پی کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ فائننس کرتی ہے اس سے سارے ڈسٹک کے کام ہو رہا ہوتا ہے ان ایڈیشن پروونشل اے ڈی پی کے اندر بھی کراچی کے حوالے سے کافی فنڈز رکھے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر اسکیمز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹل ایک سینریو ہوتا ہے جس کے اندر فائننس موسیقی آپ جو ہے اس سے پہلے جو سین بلڈن کنٹرول آثورٹی سے جو ریوینیو آتا تھا وہ بھی کیم سی کا حصہ پنتا تھا لیکن اب کیونکہ وہ سوبے کے پاس چلا گیا ہے تو اس لیے اب وہ آپ کے ونگ کے اندر نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیم سی جو اتنا بڑا اطارہ ہے پاکستان کے سب سے پڑے شہر کا جو سیوک سروسز دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ کیم سی اپنے ریسورسز سے بھی ریوینیو جنریٹ کرے تاکہ اسے ایشو نہ ہو کیونکہ تمہیں ایک ارب روپے کی منتلی سیلریز جاتی ہیں کیم سی کے ایمپلائیز کو ستائی سے تیس ارب روپے کا بجٹ احسال آنا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میجر تھرسٹ جو ہے وہ سیلریز یا اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا تو پھر آپ کا نظام وہ ڈیلیور کیسے کرے کا نئی ڈیولیمنٹ کیسے ہوں صورتحال یہ ہے کہ اس بی سی اے کے علیدہ ہونے کے بعد جو انفرائیسٹرکچرز چارجز وہ لیتے ہیں کسی بھی اسکیم کو اپروف کرنے کے وہ بیسکلی ان انسٹیٹیوشنز کو ہی جانے چاہیے ہیں جو انفرائیسٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں یعنی کیم سی وارٹر بورڈ ڈی ایم سی منسٹر صاحب نے کل ہی جو ہے وہ ڈیریکشن دی تھی مجھے کہ لیٹر بھیج دیں اور ایس بی سی اے سے جو فنڈنگ ہو سکتی ہے جو وہ کلیکشن لیتے ہیں وہ ریٹینڈ ہو رہی ہے وہاں پر وہ ڈائیورٹ کروائیں گے ان سیوک ایمینٹیز پروائیڈ کرنے والے اداروں کو تو وہ لیٹر انشاءاللہ آج چلا جائے گا اور منسٹر صاحب نے خاصی انکاریجمنٹ دلوائی ہے کہ وہ وہاں سے فنڈز ڈائیورٹ بھی کروا دیں گے کی ایم سی کی طرف ٹھیک ہے تو یعنی فنڈز کا ایشیو نہیں ہو فنڈز وہاں سے بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ جو اپنے ریسورسز کی ایم سی کے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے دیگر حوالوں سے اس کو اس کی منیجمنٹ اور اچھی امپروفمنٹ کی ضرورت ہے جیسے بعض ٹیکس ہیں ایم یو سی ٹی کا ٹیکس کہلاتا ہے ایم یو سپر سرویسز ٹیکس ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے جب میں نے جوائن کیا تو تقریباً اس کی کلیکشن جو ہے ایٹ پرسنٹ تھی ٹوٹل ٹارگیٹ کا بڑی کوششوں کے بعد اس وقت ٹویل فائنٹ فائنٹ پرسنٹ کے اوپر آئی ہے اس میں کافی امپروفمنٹ لائی جا سکتی ہے باقی ساتھ جو پاپرٹی ٹیکس ہے یا لوکل ٹیکس ہے وہ بھی سارے ڈی ایم سی کی طرف ٹرانسور پاپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ایک سائز دپارٹمنٹ گورمنٹ آف سندھ کا کلیکٹ کر کے ڈی ایم سی کو دیتا ہے ان کا شیئر تو آپ پھر یہ چیکس ایم بیلنس کیسے رکھتے ہیں کہ ایک فنڈ صوبے کی طرف سے آ رہا ہے دوسرا ڈی ایم سی کی طرف جا رہا ہے ڈی ایم سی کا ریوینو ٹرائک صوبے کے پاس جا رہا ہے آکے پول میں نہیں آ رہا تو یہ جو نظام کے اندر جو ریوینو جو جنریٹ بھی ہو رہا ہے کی ایم سی کے اندر سے اور جو فنڈ سے آپ کی طرف سے جا رہے ہیں اسی نظام کے اندر یہ چیکن بیلنس کیسے رکھتے ہیں نہیں بڑی واضح سی صورتحال ہے اتنا کنفیوزنگ نہیں ہے ایک جو پروبنشل گورنمنٹ کی طرف سے ریسورسز آ رہا ہے اور دوسرا جو ہم خود جنریٹ کر رہا ہے یہ دو ہی سسٹم کے اوپر پورا فائننشل سسٹم موجود ہے جو ہمارے اپنے ریسورسز سے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ بالکل کیلکولیٹڈ ہے ایک آنٹس کے اندر آتا ہے ایک آنٹ فور ہوتا ہے جو پروبنشل گورنمنٹ سے آ رہا ہے وہ بھی اسی ایک آنٹ کے اندر جا رہا ہے اور یہی کیش فلو بنتا ہے جس کیش فلو کے اوپر پوری آرگنیزیشن کھڑی دیا ہے تو ابھی جو لوکل ٹیکسز آپ جنریٹ کر رہے ہیں وہ اب ڈی ایم سیز کے پاس جا رہے ہیں لوکل ٹیکس کا شعبہ ڈی والب ہو کر ڈی ایم سیز کو چلا گیا ہے ڈی ایم سیز کو چلا گیا ہے تو یعنی ڈی ایم سی کے پاس اب فنڈز کا ایشیو نہیں ہونا چاہیے میں کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ لوکل ٹیکسز کے حوالے سے اس وقت صورتحالی ہے کہ میجر آمدنی ان کی جو آتی تھی وہ بل بورڈ کے ذریعے آتی تھی جو کہ اب ایپالش ہو چکا ہے اب وہ کیا کریں گے کیونکہ عملہ تو ان کے پاس لوکل ٹیکس کا چلا گیا اب لوکل ٹیکس کا عملہ چلا گیا اس کے تمام ریسپونسیبیلٹیز چلی گئیں لیکن ریونیو کا سورس ہی ختم ہو گیا جو بل بورڈ کی صورت میں تھا اب کیا صورتحال بنے گی وہ ڈی ایم سیز بہتر جان سکتے ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں صد میں اس لئے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ سیوک سروس اورینٹڈ ادارہ ہے کی ایم سی تو اس کے اندر ابھی تک ہم سٹرکچر تہہ نہیں کر پائیں ایک چیز صوبے کے پاس جاتی ہے دوسری چیز پر ان کے ایم سی کے پاس آتی ہے تو یہ یہ جو آنا جانا ہے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں آنیا جانیا ہے تو یہ یہ اس ایشو کو ریزولت ہونا چاہیے کہ آپ ریونیو چنگلٹنگ سٹین کی طرف جائیں اور سروس اورینٹڈ جو آپ کا سیکٹر ہے وہ بھی ایمپروو ہوتا جائیں تو دونوں کو پہلن چلنا ہے دیکھیں دو ہزار تیرہ کا جو ایس ایل جی ہے ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ ہر انسٹیوشن کی ریسپونسیبلیٹیز اس کے فنکشنز اس کی جیوریزرکشن ساری متعیاں ہیں کوئی کنفیوزن نہیں اس میں جو کی ایم سی کی جیوریزرکشن ہے وہ مجھے بالکل اچھا دریارہ سے پتا ہے کہ کی ایم سی نے کیا کرنا ہے کیا فنکشن انجام دینے جو ڈی ایم سی کا کام ہے وہ اسے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے کوئی کنفیوزن کیا آتی ہے کہ تیس روڈ میرے پاس ہیں تو وہ روڈ مجھے پتا ہے لیکن عوام کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگے گا کہ اس روڈ پر پر پرابلم آئے گا میجر شہرہ کے اوپر تو وہ کس کو کنسلٹ کرنا ہے لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کی ایم سی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ڈی ایم سی کے اندر پانی بھر گیا آئے گا سڑکوں کے اوپر پانی آگیا تو وہ کی ایم سی کے طرف دیکھتے ہیں کام ان کا ہے تو تھوڑا سا یہ چونکہ ابھی یہ آمنڈمنٹس جو ہے زیادہ پرانی نہیں ہوئی جو اوور سٹافنگ کا شہو ہے کی ایم سی کے اندر کہ وہ بہت زیادہ سیلوریز کو جو ہے وہ ہڑپ کرتا ہے اور اگر جس ادارے کے اندر سیلوریز کا پرپورشن ٹوٹل برجٹ میں بہت زیادہ ہو تو اس نظام کو اس ادارے کو چلانے میں بہت سارے پرابلم آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں کام چی کے اندر وہ اس میں اوور سٹافنگ کا ایشو نہیں ہے وہ زیادہ فنڈز جو ہے وہ نہیں کھا رہا اور ایکچولی اس سٹافنگ کی وجہ سے ڈیولیمنٹ کا کام متاثر نہیں ہوگا اس سٹافنگ یقیناً اس وقت ہے اور خاصی زیادہ ہے کام چی کے اندر چونکہ سٹی ڈسٹک گورنمنٹ سے ڈائیورٹ ہو کے سسٹم جو ہے واپس کام چی کی طرف آیا ہے تو جس وقت سٹی ڈسٹک گورنمنٹ ہوتی تھی اس کے بے شمار فنکشنز ہوتے تھے اسی طرح سے اس آرگنیزیشن نے ایکسپینڈ کیا اب جو ہے وہ ایمپلوئیز کی تعداد اتنی ہوئے جو کہ اب ڈی ایم سیز اور کی ایم سیز کے زمرے میں جب آتی ہے تو وہ تعداد زیادہ ہے میرا جو ابجیکٹو ہے چونکہ میں ایک انٹیرم پیریٹ کے لیے یہاں پر موجود ہوں میری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس ہیومن ریسورس کو پرفارمنگ ایسیڈ کے طور پر استعمال کروں کہ یہ پرفارمنس دیں ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دتادات کے اندر یہ فیصلہ کر لینا کہ نکال دیا جائے سرویس سے یہ اس وقت میرے لیے ممکن شاید نہ ہو سکے کیونکہ کوئی ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل سیلری دے نہیں پا رہے ہیں کمل طور پر نہیں دے پا رہے ہیں سیلری چل رہی ہے اور جتنے فنکشنز انجام دینے ایک ایم سی نے وہ ایم سی انجام دے بھی رہی ہے فائر فائٹنگ ہو ریسکیو کے آپریشنز ہو نالوں کی صفائی ہو یا پھر جو ہے ان سڑکوں کے اوپر کوئی لائٹنگ وغیرہ کے ایسیو تو کام یہ نہیں میریٹ پہ ہو رہا ہے کم سی کے اندر گوست ملازمین کا جو ایسیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بہت عصر سے آ رہے ہیں ہمارے سامنے پور نہیں ہے گوست ملازمین ختم ہو میں نے اپنے ذہن کے اندر یہی رکھ کے شروع کیا تھا کہ یہ ایپسنٹیز ہیں مجھے ان کو باہر نکالنا ہے اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں تو عملہ کام کرنے کی طرف راغب ہو رہا ہے ابھی یہ جو رین ایمرجنسی گزری ہے جب پہلے اس سے پہلے بارش آئی تو اس وقت جو عملہ بہت ہوا تھا سو ڈیر سو کے قریب تھا لیکن اب اس بارش کے اندر دھائی سو کے قریب عملہ نظر آیا سڑکوں کے اوپر یہ وہ ہے جو میوسپل سرویسز کا اس کے علاوہ تقریباً چھے سو وارڈنز اس رین ایمرجنسی کے اندر ٹریفک منیجمنٹ کے اندر لگے رہے ہیں تو وہ جو نون پرفارمنگ ہیومن ریسورس تھے وہ پرفارمنس کی طرف آہستہ آہستہ دائیورٹ کر رہے ہیں لیکن سر مازد کے ساتھ اتنا زیادہ ہیومن ریسورس ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آتا جو کم سی کا جو کام کر رہا ہو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ویزیبیلٹی اوپٹیکس کے لیے جو ہے وہ اسی لیے جو آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ سی ایم صاحب نے بھی ابھی ڈائریکشن دی ہے صبح کی میٹنگ میں کہ جو عملہ سڑکوں کے اوپر ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جیکٹ پہنا ہو ہو تاکہ دور سے آئیڈنٹیفائی ہو کہ یہ پلہ ادارے کا بندہ کام کر رہا ہے سڑک کے اوپر کام کر رہا ہے ابھی تو ایک سادے لباس کے اندر کون کھڑا ہوئے گا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ کم سی کے جتنا عملہ ہے وہ جیکٹ پہن کر باہر نکلے جس کے اوپر لکھا ہو ہو بڑا بڑا کم سی اور دور سے ویزیبل ہو یہ جیکٹ پہنا ہو آدمی کے یہ کم سی کور کر کام کر رہا ہے تو یہ آپٹیکس کے لیے بھی ہوگا لوگوں کے لیے اور ایک اچھا امپریشن جائے گا کہ نئی جی اس وقت جو ہے بلدیاتی دارے فنکشنل ہیں اور کام کر بکل وہٹ ایم سیئنگ ہے اس کے میریٹ پہ اگر کام ہوگا پرفارمنس اورینٹڈ ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرفارمنس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام امپلوئیز کو جو ایپسنٹ رہتے تھے تو نظام ڈلیور کرے گا کیونکہ ایڈ اوپ دے دے یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ٹیکس پیئر کے فنڈ سے چل رہا ہے تو ٹیکس پیئر اگر مسائل میں گھرا ہوا ہے تو وہ پھر سوال ہوتھاتا ہے کہ جی میرے پیسے کا کیا ہو بلکل ایسا ہی ہے یہ جو میں نے بات ابھی کی اس کو تھوڑا سا آگے اور بڑھاتے ہوئے میں ارز کروں گا کہ یہاں پر میں نے ابھی کی ایم سی میں آکے دیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے فائر سسٹم کو وارڈنز کو اور ریسکیو ورکرز کو اکھٹے کر دی ہے اور سیکنڈ سٹیج کے اندر ڈاکٹرز کو بھی انڈکٹ کریں گے ہم اس پورے سسٹم کے اندر میرے پاس کوئی تقریبا 47 ماسٹر ٹرینرز سے ریسکیو گئے یہ وہ ریسکیو ورکرز ہیں جن کو سوڈیش گورنمنٹ نے ماسٹر ٹرینر بنا کر ٹریننگ دیئے اور ان کے ساتھ گیجٹس بھی ہیں سارے کہیں پر کوئی زلزلہ آ جائے کوئی عمارت گر جائے تو یہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ اپنے کتوں کے ساتھ اور سنائپر ڈاکس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ہیومن لائف کو تلاش کر کے زندہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا بڑا ایسٹ تھا 47 افراد ہیں ٹوٹل اور یہ وہ افراد ہیں جو کہ بلوچستان اور سندھ پورے کو کور کر رہا ہوتے ہیں کسی ڈزاسٹر کی صورت میں جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ڈزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں نے کیا یہ ہے کہ وارڈنز جو ہمارے پاس ہیں ان کی ٹریننگ اسٹارٹ کروا دی ان ماسٹر ٹرینرز ہیں پچاس کا بیچ اس وقت ٹریننگ کر رہا ہے جو تیس اگست کو فارغ ہو جائے گا اس کے بعد پچاس کا مزید بیچ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریسکیو ورکرز کے اندر یہ جو انکوشمنٹ کا مسئلہ ہے کراچی کے اندر اور یہ جو نالوں کا مسئلہ ہے جو بہت پیچیدہ بھی ہے پچیس تیس بڑے نالیں ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں جس میں گجر نالا کوئی دس پندرہ کلومیٹر گا ہے تو یہ افیکٹیو لی ہمیشہ کے لیے مسئلہ کیوں نہیں ریزول ہو سکتا اور اس میں آپ اور آپ کا عملہ اور انتظامیاں کیا کر رہے ہیں جی اینی ایڈاوک ازم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا ہم لیسلٹنگ صرف نہیں کریں گے ہم انٹی انکروچمنٹ بھی کریں گے بات یہ ہے کہ چودہ کلومیٹر طویل نالا ہے گجر نالا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر مشینری اندر داخل ہونے کی جگہ ہی موجود نہیں سارے انکروچ ہو گیا تو دیسلٹنگ ہوگی کیسے تو مجھے پوری اشورنس دی منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ آپ انٹی انکروچمنٹ آپریشن سٹارٹ کریں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو پولیس کو آن بورڈ رکھا ہم نے اور پوری انٹی انکروچمنٹ آپریشن سٹارٹ کر دیا اب تک تقریباً سات سو ساڑھے سات سو مکانات گرا چکے ہیں جو انکروچ تھے وہ سارے انلیگل تھے انلیگل تھے یہ ایسی انکروچمنٹ ہونے کیوں دی گئی نالوں کے اوپر بنیادی سوال کا جواب یہ ہے کہ کراچی میں فورٹی پرسنٹ کچھی عبادی جو ہے پورے کراچی کی عبادی جو ہے فورٹی پرسنٹ کچھی عبادیوں کے اندر کچھی عبادیوں اور در ڈیکیڈز بنی ہیں یہ کوئی آج کا فینومنہ نہیں ہے یہ سلمز جو ہے وہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوگا تو اس کا مطلب جب تک یہ کچھی عبادیوں کا مسئلہ ریزول نہیں ہوگا انکروچمنٹ کا مسئلہ ریزول نہیں ہوگا یہ مسئلہ اسی طرح کمپلیکس نہیں ہے فورٹی ٹائم بینگ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ نالوں کے اوپر ہم انکروچمنٹ ختم کر کے اس کو وائیڈن کریں تاکہ ہر سال یہ پرابلم نہ ہوگی نالہ اور فلو کر گئے اور لوگوں کو تکلیف ہوئی ٹھیک ہے تو انکروچمنٹ کی وجہ سے جو وہاں سے ریاکشن آئے گا عوام کا وہ بھی تو ست بڑا تغراہ ہوگا اس کو آپ کیسے تیکل کریں ایسی بات نہیں ہے ابھی اس وقت بھی آپ میرے ساتھ چلیں گجر نالے کے اوپر وہاں پر پوری طریقے سے آپریشن چل رہا ہے ایون مسجد کے امام نے اپنی مسجد کا وہ انکروچ پورشن جو ہے تروا دیا اپنے ہاتھوں سے جو کہ نالے کے اندر آ رہا تھا جو عام آبادی وہاں خالی کر رہی ہے میں بتاؤں آپ کو یہ یہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات میں بتاؤں جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے یہاں پر پچیس پچیس تیس تیس مکانات بنا دیئے گئے اس کو کرائے پر اٹھا کے اصل آدمی غائب ہے جو رینٹ وصول کرتا تھا یہ تو رینٹ کے اوپر رہنے والے ابھی آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا ایک بچی جو ہے مکان گرنے سے ڈوب گئی گجر نالے کے اندر بڑا انفارچنیٹ قسم کا واقعہ تھا وہ کرائے کے مکان کے اندر رہے اور جس شخص نے وہ کرائے کے اوپر دے وہ چوبیس مکانات تھے اس کے وہاں پر تو یہ عوام تو بیچارے اس طریقے سے کچھ لے ہوئے ہیں کہ انہیں سستی جگہ مل گئی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اثر ویس کہیں اور رینٹ کے اوپر چلے جائیں گے تو زیادہ تر ہمیں کوئی ایسی ریجسٹنس نہیں مل رہی اللہ کا شکہ رہے اور گورنمنٹ کے ریٹ ہے جو ایک چیز اللیگل ہے وہ اللیگل ہے کراچی کے سارے نالوں کے آس پاس جو انکوشمنٹ ہے اس کو آپ صاف کریں انشاءاللہ اپتدہ ہو گئی محمود آباد نالے سے اس کے بعد گجر نالے پھر آگے اورنگی نالا ہے اور دیگر نالے ہم انشاءاللہ یہ انکوشمنٹ کا عمل بند نہیں کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بیرز ہماریسہ موجود ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی لائک احمد اور جو بنیادی مسئلہ ہے کراچی کا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور انہوں نے بہتر طور پر ایشیوز کو بھی ہائلائٹ کیا سو انکوشمنٹ کا مسئلہ ہو یہ کچرا ہو یہ دو بڑے سیور قسم کے ایشیوز ہیں جو کہ ملٹیپلائے کرتے ہیں دوسرے تمام ایشیوز کے ساتھ اور جو سیوک لائف ہے اس کو تباہ کرتے ہیں سو انکوشمنٹ کا مسئلہ اگر ریزولف ہوتا ہے اور کچرا اگر اٹھ جاتا ہے تو جو چند بودھیں ہیں پانی کی وہ اس نظام کو دھرم بھرم نہیں کرے گا we can just hope کہ آنے والے دنوں میں کہ ایم سی بیتر طور پر ڈیلیور کرے سن گومنٹ کے ساتھ مل کے اور جو لائک ایم ساہب ہیں ابھی اس حوالے سے ایشیوز کو ہائلائٹ بھی کر رہے تھے لیٹس ہی آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے کیا ڈیولیمنٹس ہوتی ہیں